مشتقین مکہ بہت سے بتوں کی پوجہ کرتے تھے ان کو معبود سمجھ دیتے تو ان کی مضمت میں آیات نازل ہوئیں کہ جنہیں تم خدا سمجھے بیٹے ہو بتاؤ تو صحیح انہوں نے بنایا کیا ہے انہوں نے کس چیز کو بنایا ہے زمین کا کوئی حصہ زمین کی کوئی چیز یہ تو وہ بے جان مورتیاں ہیں جن کو خود تم نے بنایا ہے یہ کسی چیز کو کیا بنایا ہے یہ تو خود اپنے بننے میں تمہارے ہاتھوں کی گاری گاری کی محتاج ہیں اور اس سے بڑھ کر اور کون گمراہ ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارے جو قیامت تک اس کی فریاد نہ سن سکیں اور وہ ان کافروں کی پکار سے بے خبر ہیں اب بتوں کو جتنا مرضی کو پکارتا رہیں وہ سن ہی نہیں سکتے قیامت تک پکارتا رہے کبھی بھی نہیں سن سکتے اور جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا تو ان کے خود ساختہ معبود ان کے دشمن ہوں گے اور وہ ان کی عبادت کے منکر ہوں گے تو یہ مشکین سے کہا جارہا جن مورتیوں کو تم پوجھ رہے ہونا قیامت کے دن اللہ ان کو قوت گویائی دے گا ان کو بولنے کی طاقت دے گا جب ان کو بولنے کی طاقت دے گا تو یہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے یا اللہ ہم ان سے بیزار ہیں ہم نے نہیں قائنے کے ہماری پوجا کرو اور نہ ہی ہم ان کی عبادت کو پسند کرتے ہیں تو وہ ان سے بیزاری کا بلکہ ان کے ساتھ دشمنی کا اظہار کریں گے اور پھر دیگر مقامات پر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بتوں کے پجاریوں کی تظلیل کے لیے ان بتوں کو بھی پھر دوزخ میں پھینک دے گا کہ جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرا دیا تھا برابر ٹھہرا دیا تھا آج دیکھو ان کو بھی اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال رہا ہے اس سے آگے ارشاد ہے بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے یہ اگلی رکو میں ہے جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر وہ اسی پر جمع رہے سو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے یعنی ایمان لانے والے نیکیاں کرنے والے اور پھر اس پر استقامت کرنے والے استقامت بڑے کمال کی چیز ہے دیکھو نا ہم خاص ایام آئیں تو ساری ساری رات عبادت کر لیں اور اس کے بعد ظاہر ہے نماز تو پانچ وقت روزانہ فرض ہے اس کے بعد ہم نماز بھی نہ پڑھیں اذکار بھی نہ کریں عبادت بھی نہ کریں مسجد میں بھی نہ جائیں جمعہ آئے تو مسجد میں جگہ نہ ملے اور جمعہ کے علاوہ اگر جمعہ کی نماز فرض ہے تو واقی نمازیں بھی تو فرض ہیں تو استقامت یہ نہیں ہے کہ انسان جب عبادت کرنے پر آئے تو ایک ہی بار خوب عبادت کر لے اور پھر بھول جائے اپنے رب کو استقامت یہ ہے کہ جو نیکی ہے وہ تسلسل کے ساتھ جاری رہے جو فرض ہے اس میں کوئی کوتا ہی نہ ہو بلکہ یہ بڑا اہم قول ہے الاستقامت فوق القرامت کرامت ہے اللہ والوں سے بندگانِ خدا سے اولیاءِ کاملین سے کرامت کا اظہار ہوتا ہے نا تو کرامت سے بھی اونچہ درجہ استقامت کا ہے آپ اگر کسی شخص میں کرامت دیکھتے ہیں نا تو یہ کمال کی چیز ہے لیکن اگر آپ کسی میں استقامت دیکھتے ہیں تو یہ کرامت سے بڑھ کر کمال ہے اس لئے فرمایا جو صاحبِ استقامت ہیں نا ان کی شان یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں نہ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے اس سے اگلی آیات میں والدین کی شان بیان ہوئی اور ماں کی شان زیادہ بیان ہوئی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے مشقت کے ساتھ رحم میں اس کے بوجھ کو اٹھایا پھر اس کو جنا پھر اس کو فیڈ کیا تو ماں کی مشقت بھی زیادہ اس لئے ماں کی فضیلت بھی زیادہ بیان ہوئی گزشتہ سال ہم نے اس پر تفصیل سے بات کی تھی تو اللہ تعالی ہمیں والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے پھر اگلے رکو میں رشاد ہے اور ہم نے ان کے کان آنکھیں اور دل بنائے تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے دل ان کے کسی کام نہ آسکے آنکھوں سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کانوں سے ہمیں سنائی دیتا ہے اور دل مقام غور و فکر ہے تو اللہ تعالی کہہ رہا ہے کہ ان کافروں کی آنکھیں ان کے کام نہیں آئیں ان کے کان ان کے کام نہیں آئے ان کے دل ان کے کام نہیں آئے کیا کام نہیں آئے کیا ان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا نظر تو آتا تھا کانوں سے سنائی بھی دیتا تھا اور غور و فکر بھی بہترین کرتے تھے بڑے بڑے فیصلے کرتے تھے بڑے بڑے سیانے سیانے سمجھدار دانا لوگ تھے ان میں یہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا بڑی دانائی والا حکمت تدبیر والا اور جب فیصلہ کرتا تھا وہ ایک بار پنچائت میں دھاک بیٹھ جاتی تھی کہ ابو الحکم نے فیصلہ کیا تو پھر انہیں کیوں کہا ان کے آنکھیں ان کے کام نہیں ہیں ان کے کان ان کے کام نہیں ہیں ان کا دل ان کے کام نہیں آیا تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بندہ اس نے بڑا بہت پڑا بڑی ڈگرییں حاصل کی بہت خرچ کیا تعلیم پر اعلیٰ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کی اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد نہ اپنی دنیا سوار سکا نہ کوئی اچھی جوب کر سکا نہ اچھا بزنس کر سکا تو آپ کیا کہیں گے نہ ہی اس کا طرز زندگی باخلاق ہوا تو آپ یہی کہیں گے یار تیری تعلیم تیرے کسی کام نہیں آئی تو انہیں پڑھ کر گمایا ہے چلو کم اخلاق ہی آ جاتا تیرے اندر تجھے تعلیم نے کیا سکھایا آپ بہت سے لوگ ایسے دیکھیں گے بڑے عالی تعلیم یافتہ لیکن گفتگو کریں گے نہائیت گھٹیا گھالی گلوچ عام سی بات ان کے لئے تو یہی کہا جائے گا نا کہ اس تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا یا نے اس کو کچھ فائدہ نہیں دیا تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آنکھیں تھیں میرے مصطفیٰ کو دیکھا ان کے کمالات کو دیکھا ان کے موجزات کو دیکھا پھر بھی حق قبول نہیں کیا تو تمہاری آنکھیں کسی کام کی نہیں کان تھے سب سنا تم نے آیات قرآنیہ کو سنا اس کی مفاہین کو سنا لیکن نہیں مانا تمہارے کان کسی کام کے نہیں بڑے سمجھدار تھے دانا تھے لیکن جو ہدایت کا رستہ تھا اس کو چھوڑ کر گمرائی پر لگے رہے تو تمہیں اکل ہی نہیں ہے تمہارے پاس دل ہی نہیں ہے وہ ہمارے فیصل آباد کی شائر ہے نیازی صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں دل یاد لئی بڑایا ہے تاریف لئی زبان دل یاد لئی بڑایا ہے تاریف لئی زبان اکھیاں بڑایاں سونے دے دی دار واسدے اکھیاں بڑایاں سونے دے دی دار واسدے کس واسدے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں کس واسدے میں غیر نو دل وچ بٹھا لواں اے دل میں رائے احمد مختار واسدے دل کا ایک مقصد ہے بھئی یہ دل میں اللہ نے محبت جو رکھی ہے نا تو یہ محبت کرنے کا کوئی مقام ہے دل پھینک نا بنو کہ ہر جگہ دل بانتے رہو اپنے دل دینے کی بھی کوئی جگہ ہوتی ہے آنکھیں اللہ نے دی ہیں نا تو آنکھیں کہاں پہ کون سے جلوے آنکھوں میں بسانے ہیں اس کے لیے بھی کوئی اچھا انتخاب ہونا چاہیے تو فرمایا ان کے دل ان کی آنکھیں ان کے کسی کام نہیں آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے اور اس عذاب نے ان کا احاطہ کر لیا جس کا وہ مزاق اڑاتے تھے اس سے آگے سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کا نام نبی کریم علیہ السلام کے نام مبارک پر محمد ہے اور اس کی دوسری آیت میں حضور کا اسم مبارک ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیا اور اس کتاب پر ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی قرآن مجید میں حضور علیہ السلام کا نام مبارک محمد صرف چار بار آیا اور چھبیس میں پارے میں دو بار آیا دو بار چھبیس میں پارے میں باقی دیگر مقامات پر ٹوٹل چار بار حضور علیہ السلام کا اسم مبارک آیا ہے اور ان چاروں جگہوں پر حضور کا نام ہے لیکن اللہ نے حضور کو محمد کہہ کے خطاب نہیں کیا یا محمد نہیں کا اس کی کیا وجہ ہے دیکھیں مفسرین کہتے ہیں کسی کا نام لے کر آپ اس کو پکارتے ہیں نا تو یہ ٹھیک ہے لیکن اس کا جو مقام ہے جو عہدہ ہے جو صفت ہے اگر اس حیثیت سے آپ اس کو پکاریں گے تو اس کی تعظیم زیادہ ہے اگر کوئی زاہد صاحب کا بیٹا ہے تو وہ اپنے والدِ گرامی کو زاہد صاحب کہے گا تو غلط تو نہیں کہے گا نا ہے تو ٹھیک لیکن زاہد صاحب کہنے میں تعظیم ہے یا اببا جی کہنے میں تعظیم ہے اببا جی کہنے میں تعظیم ہے نا آپ اپنے شیخ کو شیخ کہہ کر پکاریں گے تو تعظیم ہے یا نام لے کر پکاریں گے تعظیم ہے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کا نام لے کر نہیں پکارا حالانکہ حضور اگرچہ اللہ کے حبیب ہیں امام الانبیاء ہیں پر اللہ کے تو بندے ہیں نا اس کے باوجود اللہ نے حضور کا نام لے کر نہیں پکارا ہماری تربیت کے لیے ہمیں بتایا کہ میرے حبیب کی تعظیم کرتے رہنا دیکھو میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں یا ایہ المزمل میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں یا ایہ النبی میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں یا ایہ الرسول میں رب ہو کر کہہ رہا ہوں یا ایہ المدسر لہٰذا تم بھی جب پکارنا تو تعظیم کے ساتھ پکارنا تم کہنا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا انیس الغریبین یا مراد المشتاقین تو حضور علیہ السلام و تسلیم کو نام مبارک کی وجہ آپ کی صفات کے ساتھ پکارنے میں زیادہ تعظیم ہے تو حضور علیہ السلام کے نام مبارک کا معنی کیا ہے پچھل سال ہم نے ریٹیل سے اس پر بات کی تھی پس ایک دو باتیں میں ارز کرتا ہوں محمد کا معنی ہے یہ حمد سے بنا ہے حمد کا معنی تعریف ہے آپ جانتے ہیں اور اس میں مبالغہ کا سیگہ ہے زیادہ معنی جس کے اندر ہوتا ہے جیسے بڑے کو کبیر کہتے ہیں نا اور بڑے کو اکبر بھی کہا جاتا ہے تو جو کبیر میں معنی وہی اکبر میں ہے لیکن اکبر جو ہے یہ اسم تفضیل ہے اس میں معنی زیادہ ہے کبیر بڑے کو کہتے ہیں وہ اکبر سب سے بڑے کو کہتے ہیں تو یہ جو سیگہ ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو حمد سے ہی لیکن اس میں معنی زیادہ ہے تو اس کا معنی کیا بنے گا اللذی یحمد حمدن بعد حمدن محمد اس کو کہتے ہیں جس کی تعریف جب کی جائے تو تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے اور پھر جب تعریف ہو جائے تو پھر تعریف کی جائے اور اس تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے میں یہاں پہ گفتگو کر رہا ہوں صرف میں ہی نہیں ہوں ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے پوری دنیا میں اس وقت کوئی مقام ایسا نہیں ہوگا جہاں پر حضور کی تعریف نہیں ہو رہی ہر وقت ہر جگہ ہر آن ہر لمحہ حضور کی کہیں نہ کہیں تعریف ہو رہی ہے کوئی مصطفیٰ جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام پڑھ رہا ہے کوئی مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابدا پڑھ رہا ہے کوئی یا رسول اللہ کہہ رہا ہے کوئی یا حبیب اللہ کہہ رہا ہے کوئی اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علی محمد پڑھ رہا ہے کوئی اللہم صلی اللہ علی محمد وعلا آل محمد کمہ صلی اللہ تعالی ابراہیم پڑھ رہا ہے کوئی الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ رہا ہے اور کوئی ازان میں اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے اور کوئی نماز میں السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ پڑھ رہا ہے کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے بلکہ یہ بات متحق تک ہو چکی ہے کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا اس روح زمین پر جس سیکنڈ میں ہزاروں لوگ حضور علیہ الصلاة والتسلیم کی تعریف و توصیف نہیں کر رہے ہوتے مشرقین حضور علیہ الصلاة والتسلیم کے مطالق کئی طرح کی نازبہ باتیں کرتے تو وہ پہ کہتے محمد نے آج ایسے کہہ دیا محمد نے اس طرح کیا محمد محمد کہتے اور پھر حضور کی مضمت بھی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ آپس میں باتیں کرتے کرتے کہنے لگے یار تم ان کی عیب بھی بیان کر رہے ہو ان کی برائیاں بھی بیان کر رہے ہو برائی تو حضور کی ذات میں ہو ہی نہیں سکتی یعنی منصوب کر رہے ہو برائیاں ان کی طرف عیب بھی بیان کر رہے ہو اور ساتھ ساتھ محمد بھی کہہ رہے ہو محمد کا تو معنی یہ ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو ظاہر تاریف اسی کی ہوگی نا جس میں عیب نہ ہو تاریف اسی کی ہوگی جس میں کوئی عیب نہ ہو تو محمد کا معنی یہ ہے جس کی بار بار تاریف کی جاتے تو وہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار تم بار بار محمد بھی کہتے ہو اور بار بار ان کی برائیاں بھی کر رہے ہیں یہ تو بات تو صحیح نہیں ہے تو کہنا لگے چلو ایسا کرتے ہیں ہم محمد نہیں کہیں گے ہم مزمم کہیں گے مزمم کا مانا ہے جس کی بار بار مزممت کی جائے اب وہ آپس میں بار بار یہ لفظ دہراتے ہیں اور حضور علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں ایک صحابی نے سن لیا تڑپ گئے حضور کی بارگاہ میں آیا آپ کہنا لگے یا رسول اللہ وہ تو آپ کو مزمم مزمم کہہ رہے ہیں سرکار کریم علیہ السلام نے مزکرا کے کہا وہ کسی مزمم کو گالیاں دے رہے ہیں وہ کسی مزمم پر لانت و ملامت کر رہے ہیں میرے رب نے مجھے محمد بنایا ہے سبحان اللہ تو حضور کو محمد رب نے بنایا ہے اللہ نے بنایا ہے دیکھیں نا آج ہم کسی کو کہیں نا کسی کو ہم تعریف کریں ہو سکتا وہ تعریف کے لائق نہ ہو ہوتا ہی ہے نا نام ہوتا ہے یوسف لیکن دیکھنے میں وہ بیچارہ حسین نہیں ہوتا نام ہوتا ہے فازل لیکن علم سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا والدین نام رکھ دیتے ہیں شیر خان لیکن ہوتا ہے بیچارہ دبلہ بطلہ کمزور سا تو ہمارے ہاں جو رکھے ہوئے نام ہوتے ہیں وہ جس کا نام رکھا ہے وہ اسم بامسمہ نہیں ہوتا حضور کا نام محمد رب نے رکھا ہے حضور کو کسی اور نے نہیں کہا کہ یہ تعریف کے لائق ہیں یہ وہ ہیں جس کی تعریف پر تعریف کی جائے خود رب نے کہا ہے میرا حبیب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسی صورت میں پہلے رکو میں ارشاد ہے یا ایوہ اللہ جین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصركم ویثبت اقدامكم اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ کیا کرے گا تمہاری مدد کرے گا اور تم کو ثابت قدم رکھے گا دین کی مدد کیا ہے کوئی بھی کام جو دین کی سر بلندی والا ہے اس میں شامل ہو جانا دین کی تروی جو اشاعت میں شامل ہو جانا دین کو قائم کرنے میں شامل ہو جانا دین کو پھیلانے میں شامل ہو جانا علماء کے دست و بازو بن جانا اور اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کرنے کے جتنے بھی کام ہے ان میں شامل ہو جانا فرمایا اگر تم احسے کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اس سے اگلی ارکم ارشاد ہے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے بے شک اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے دریہ بہتے ہیں اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ دنیا میں فائدہ اٹھا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے ایمان والا بھی جو نعمت اللہ کیا اس کو کھاتا ہے کافر بھی کھاتا ہے لیکن دونوں کے کھانے میں فرق ہے کافر کا کھانا جانوروں کی طرح کھایا اور بس وقتی طور پر کھانے کی لزت کو انجوائے کر لیا اور ایمان والے کا کھانا بھی نیکی ہے وہ کھاتا ہے بسم اللہ شیف پڑھ کر کھاتا ہے ہر لکمے پر سواب ہر ہر لکمے پر اللہ کا شکر کرتا ہے اس پر سواب اور کھانا کھانے کے بعد اس رزق سے اس کو جو طاقت ملتی ہے اس طاقت سے وہ عبادت کرتا ہے اس پر بھی سواب تو کھا ایمان والا بھی رہے کھا کافر بھی رہے لیکن دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے اس سے آگے ارشاد ہے اگلے رکو میں بشک جو لوگ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد اسلام سے پیٹھ موڑ کر لوٹ گئے شیطان نے ان کو دھوکہ دیا اور ان کو طویل زندگی کی امید دلائی کچھ لوگ ایسے تھے ایمان لائے اور پھر بعد میں کہنے لگے کہ ابھی بڑا وقت پڑا ہے پھر دوبارہ ایمان کی طرف آ جائیں گے نفاق کی طرف چلے گے یا کفر کی طرف واپس پلٹ گئے یا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان لائے لیکن ان کا ابھی بڑا وقت پڑا پھر نیکی کر لیں گے پھر نیک ہو جائیں گے پھر گناہوں کو چھوڑ دیں گے پھر نمازیں شروع کر لیں گے اللہ تعالی نے فرمایا یہ کیوں ایسے کرتے ہیں وَأُمْ لَا لَهُمْ شیطان انہیں طویل زندگی کی امید دلاتا ہے یہ شیطان کا وہ بہکاوہ ہے جس کی وجہ سے انسان زندگی بھر غفلت میں گزار دیتا ہے جب نوجوان تھا تو ابھی میں نے دیکھا ہی کیا ہے جب جوان ہو گیا تو ابھی بڑی جوانی پڑی ہے اور جب جوانی ڈھلکنے لگی نہیں ابھی بڑا وقت پڑا ہے ابھی اتنا بھی نہیں بڑا ہوا اور جب بڑے ہو کہ کوئی عبادت نہیں میں کونسا مرنے لگا ہوں کر لیں گے عبادت رمضان شیعہ تو پھر آ دائے گا اگلے سال پھر کر لیں گے ابھی بڑا وقت پڑا میں یہی یہ کام نبٹا لوں تو شیطان ایسی امیدیں دلاتا رہتا ہے جس کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ میں کونسا انکار کر رہا ہوں کر تو میں لوں گا لیکن ابھی تھوڑتے ٹھہر کے کر لوں گا ابھی کچھ دیر یہ معاملات میں کور کر لوں یہ چیزیں دیکھ لوں پھر میں کر لوں گا تو اللہ طرف فرما رہا ہے یہ شیطان کا وہ دھوکہ ہے جس کی وجہ سے انسان بدعملی کی طرف جاتا ہے اور یہاں تک کہ کفر تک پہنچ جاتا ہے اس سے اگلے رکو میں ارشاد ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو عمل ضائع کیسے ہوتے ہیں نیکیاں جو ہے نا یہ بڑی محنت سے کمائی جاتے ہیں لیکن یہ ضائع بھی ہو جاتے ہیں تو پہلا سب سے بڑا سبب نیکیوں کے ضائع کرنے کا وہ کفر ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کفر و شرک نفاق سے بچائے اس سے نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اور نیکیاں کیسے ضائع ہوتی ہیں حضور علیہ السلام کی بے عدبی سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں ادنا سی بے عدبی ہوئینی ساری عبادتیں ضائع انت احبت اعمال اگم انتم لا تشورون تمہارے عمال برباد ہو جائیں گے اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا اور سبب کیا ہے صدقہ دے کر احسان جتلانا کسی کے ساتھ نیکی کی اور پھر اس پر احسان جتلا دی ہے اس سے بھی نیکی ضائع ہو جاتی ہے اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر یا تکلیف پہنچا کر ضائع نہ کرو اور سبب کیا ہے انسان نیک کام کر رہا ہے لیکن دنیا داری کی خاطر کر رہا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے ہمارے ہم بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ جو نیکی کر رہے ہوتے ہیں ان کی نیت نیکی کی ہی ہوتی ہے لیکن ساتھ کچھ دکھاوے کی بھی ہوتی ہے ہم نے ویسے کوشش کی ہے اپنے ادارے میں کہ دکھاوے کا اظہار نہ ہو اور پھر جب کوشش کی تو اللہ نے اپنے ایسے بندے بھی ہمیں عطا کر دیا کچھ لوگوں نے شروع شروع میں کہا جی میرا نام لے کر اعلان کر دیں تو جب ان کو سمجھایا تو ان کی سمجھ میں بات آ بھی گئی کہ آپ کا نام لے کر اعلان تو ہو جائے گا لیکن وہ پھر یہیں تک معاملہ رہ جائے گا لوگ تو آپ کی تعریف کر دیں لیکن اللہ کی ہاں تو وہ ریاکاری کا شکار ہو جائے گا آپ کا عمل تو یہ ایک بڑا سبب ہے اگر ہم نیکی کر رہے ہیں کس لیے کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر لوگوں میں سے وہوا سے مٹنے کے لیے کر رہے ہیں تو پھر وہ نیکییں ضائع ہو جاتی اس لیے فرمایا اے ایمان والو اپنے عامال کو ضائع نہ کرو باطل نہ کرو اسی سے مسئلہ یہ بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ دیکھیں نفل پڑھنا ہم پر فرض نہیں ہے نفل پڑھنا فرض نہیں ہے فرض ہی جو فرائز ہیں وہی فرض ہیں جو واجب ہے وہی لازم ہے نفل فرض نہیں ہے پڑھو کہ تو ثواب ہے نہیں پڑھو تو کوئی گناہ نہیں یا چار تھے اب اس کو مکمل کرنا فرض ہے کیونکہ اب آپ نے نیک عمل شروع کر دیا ہے تو جب نیک عمل شروع ہو جائے تو پھر اس کو باطل نہیں کرنا چاہیے پھر اس کو مکمل کرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ آپ دو نفل پڑھ رہے تھے چار نفل پڑھ رہے تھے اور کسی وجہ سے آپ کو نفل چھوڑنے پڑھ گئے تو اب آپ ان کی قضا کریں گے ویسے نفلوں کی کوئی قضا نہیں ہے لیکن اب آپ نے چھوڑ دیے کسی وجہ سے چھوڑ گئے آپ سے تو اب آپ کو دوبارہ وہ نفل پڑھنے چاہیے اس سے آگے صورت فتح ہے اس میں حضور علیہ السلام کی فتح مبین کا ذکر ہے اللہ نے بڑی عظیم فتح عطا فرمائی وہ کون سی فتح ہے زیادہ تحقیق یہی ہے کہ سلح دیبیہ ہے کہ ہدیبیہ کے مقام پر جو سلح ہوئی وہ عظیم الشان فتح ہے اس کے پہلے رکو میں ارشاد ہے لَتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُهُ وَتُوَقِّرُوهُ تاکہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور تم اس کے رسول کی تعظیم اور توقیر کرو حضور کی تعظیم اور توقیر کا حکم ہے ہمیں سرکار علیہ السلام کو یہ نہیں کہ صرف نبی ماننا ہے حضور کی تعظیم بھی کرنی ہے اور قرآن اس کا حکم فرما رہا ہے صورت حجرات میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے اور اس کا پسے منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ آئے عمرہ کرنے کے لئے جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو بتایا گیا کہ ایک کفار نے مشرقین مکہ نے تو جنگ کی تیاری کی ہے حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جا کر بتائیں ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں ہم کو لڑنے تھوڑا آئے ہیں یہ مکشی فتح انہیں سے پہلے کی بات ہے تو آپ ان سے مذاکرات کریں تو ہم انشاءاللہ عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے تو مشرقین نہیں مانیں حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ کو کافی ٹائم لگ گیا مذاکرات کرتے ہوئے حضرت عثمان سے انہوں نے کہا عثمان آپ آئے ہو تو آپ عمرہ کر لیں لیکن ہم آپ کے نبی گمرانی کرنے دیں گے تو آپ حالت حرام میں ہیں تو آپ عمرہ کر لیں آپ کو ہم نہیں منا کرتے آپ جانتے ہیں کہ جب عمرہ جب احرام باندھا ہونا تو انسان کی کوشش ہوتی میں جلدی سے عمرہ کر کے احرام کی پبندی سے نکل جاؤں تو حضرت عثمان نے بھی احرام باندھا ہوا تھا تو مشرقین نے پیشکش کی کہ آپ تو عمرہ کریں نا حضور کے وارے میں ان کو تو نہیں اب یہ ہم اجاز دیں گے تو وہ کہنے لگے کہ اگر حضور نے نہیں کرنا تو میں نے بھی نہیں کرنا میں نے ایسے عمرہ کو کیا کرنا ہے جس میں حضور کو چھوڑ کر میں عمرہ کروں میں تو حضور کا غلام ہونا آگے 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 ہوں کہ عثمان پیچھے پیچھے ہو گا ایسے عمرہ کروں گا نہیں کریں گے حضور تو میں بھی نہیں کروں گا تو تازیم مصطفیٰ عثمان گنی ہمیں بتا رہے ہیں اچھا ان کو آنے میں تاخیر ہوگی کسی نے افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے ہم نے ملاد نبی کے سیرت و نبی پروگرام میں ڈیٹیل سے اس پر بات کی تھی اب جب یہ افواہ پھیل گی تو حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اگر عثمان گنی شہید ہوں گے تو ہم ان سے قصاص لے کر جائیں گے بدلہ لے کر جائیں گے ایسے واپس نہیں جائیں گے تیار ہو بھئی جنگ کرنے کے لیے جہاد کے لیے صحابہ نے کہا حضور ہم حاضر فرمایا بیعت کر لو میرے ہاتھ پر اب سب بیعت کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں بیعت رزوان اب بیعت رزوان وہ بیعت ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا جنہوں نے یہ بیعت کی اللہ ان سے راضی ہو گیا لقد رضی اللہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اچھا کیوں جنگ نہیں ہوئی تھی جس کام کے لیے بیعت کی وہ کام تو ہوا نہیں پھر اللہ ان سے راضی کیوں ہو گیا اور اس بیعت کا اتنا عجر کیوں ہے اس لیے کہ اس وقت کنڈیشن ایسی تھی وہ جو صحابہ آئے تھے حالت حرام میں تھے جنگ کرنے کے لیے آئے نہیں تھے اسلحہ ان کے پاس تھا نہیں یعنی جنگی اسلحہ نہیں تھا جنگ کی تیاری نہیں تھی اور اپنا وطن بھی نہیں تھا تھے بھی پردیش میں لیکن ایک اسلام کی عزت کی بات تھی ترنکہ حضور اگر آپ حکم فرمائیں کہ اگرچہ ہم تیار نہیں ہیں لیکن آپ کے حکم پر جانے قربان کر دیں گے اب جو نیت کی تھی انہوں نے اس نیت پر اللہ نے عجر عطا فرمایا حالانکہ جنگ نہ ہونی تھی نہ ہوئی اب اس سے معلوم کیا ہوا کہ اچھے کام کی نیت انسان کر لے اللہ اس پر بھی عجر عطا فرما دیتا ہے تو انسان کی نیت جو ہے نا مسلمان کی جو نیت اس کی بڑی ویلی اور اس کا بڑا ریٹ ہے اب انہوں نے صحابہ نے جو بیعت کی تو حضور علیہ السلام نے حضور جانتے تھے کہ اس بیعت پر بڑا عجر ملنے والا انہیں جو جو بیعت کریں گے اللہ ان سے راضی ہوگا تو حضور نے فرمایا صحابہ گواہ جاؤ یہ ہاتھ عثمان کا ہے یہ ہاتھ میرا میں عثمان سے بھی بیعت لے رہا ہوں اس سے معلوم کیا ہوا حضور کو پتا تھا کہ عثمان حیات ہے شہید نہیں ہوا تو حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو ان کا ہاتھ قرار دے کر بیعت لیا اچھا اس موقع پر جوایت نازل ہوئی اللہ نے فرمایا وہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ آپ سے نہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں بے شک وہ جنہوں نے آپ سے بیعت کی یبائعون اللہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں یعنی حضور کی بیعت اللہ کی بیعت ہے حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اچھا فرمایا جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے سبحان اللہ یہ بیتِ رزوان کی بڑی شان ہے سورت حجرات میں سنویں حضور علیہ السلام و تسلیم کی تعظیم کے جو آداب ہیں مینرز ہیں اس کو اللہ خود بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے یا ایہو اللذین آمنو لا تقدمو بینہ یدہ اللہ و رسولہ و تقل اللہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو یعنی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور پھر اگلی آیت میں ارشاد ہے اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرو پستہ رکھو اور نہ ان کے سامنے بلند آواز سے بولو جیسے ایک دوسرے سے بلند آواز سے بات کرتے ہو ورنہ تمہارے عمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ہائے دھیمے لہجے میں بات کرنے لگ گئے آہستہ اب جو حضور کی تعظیم میں آہستہ بولتے ہیں اللہ پھر ان کی شان بیان کر رہا ہے ان کی تعریف فرما رہا ہے اگلی آیت میں فرمائے بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے پرک لیا ہے انہی کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے یعنی جو میرے حضور کے سامنے عدب سے آہستہ بات کرتے ہیں یہ دل کے پرہیزگار ہیں یہ دل کے متقی ہیں حضرت پیر سیال کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے ربائی ہے باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا کہتے ہیں میں نے باب جبریل پر محسوس کیا دیکھا کہ جبریل ہے اور دھیمے سے یہ مشورہ دے رہے ہیں بتا رہے ہیں ہمیں باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر کہتے ہوئے جبریل کو یوں پایا گیا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا حضور کی بارگاہ ہے آوازیں بلند نہ کرنا اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا یہاں آواز بلند ہوئی تو تمہارا نیکیوں کا زندگی بھر کا سرمایہ لٹ جائے گا دھیان سے جانا اللہ کا حکم ہے تو کوئی ایسا کام جو خلاف بجرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ تم حاضری دینا چاہتے ہیں انہیں اتنا سفر کر کے تم گئے تمہارا دل چاہتا ہے مواجہ شریف کے سامنے زیادہ دیر ٹھہروں زیادہ دیر سلام پیش کروں لیکن اگر وہ دربان تمہیں چھٹکی بجا کر کہتا جاؤ یا شور مچا کر کہتا جاؤ تو چلے جاؤ تاکہ تمہاری وجہ سے وہ بے عدبی پر مجبور نہ ہو چھٹکی بجانا شور بچانا درست نہیں ہے لیکن وہ اگر دھیان نہیں کر رہا تو تم دھیان کر لو مختصر حاضری کر لو پھر آ جانا سرکار نے کرم کیا تو پھر کرم کر دیں گے تمہاری وجہ سے وہ شور نہ کرے تم موقع نہ دو اس کو شور کرنے کا جو اس بارگاہ کے مینرز ہیں اس کی خلاف ورزی تمہاری وجہ سے نہ ہو اور ہم نے وہاں پر فون نکالے ہوتے ہیں ہم سیل فی بنا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور ویڈیو کال ملا کر ہم بتا رہے ہوتے ہیں جی میں آ گیا ہوں یہاں پر دیکھو میں حضور کی بارگاہ میں آگا ہوں ارے بندہ خدا یہاں موبائل تو بڑی دور کی بات ہے تمہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہونا چاہیے کہاں آ گیا ہوں میں یہ مت سوچو کہ ایک قبر پر آیا ہوں ارے دھو جہاں کے مالک و مختار کی دہلیز پر آئے ہو ان کی چوکھٹ پر آئے ہو اور ذہن میں رکھو کہ میں اس لائق تھا کہاں کہ یہاں آتا اس بارگاہ میں میں کب تھا اس لائق میرے گندے قدم اور ان کا حرم یہ تو انہوں نے کرم کیا میں آ گیا میں اس لائق کہاں تھا تو یہاں پر مچلتے اور پھر ویڈیو بناتے اور سیلفیاں بناتے اس طرح نہیں جانا چاہیے بلکہ نظریں جھکا کر ہاتھ میں جوتا پکڑ کر جانا یہ بھی کوئی عدب والی بات تھوڑا ہے کسی نے ایک ہاتھ میں جوتا پڑا ایک ہاتھ میں سیلف فون پکڑا ہوا ہے سب کچھ چھوڑ کر خود کو بھی کہیں پیچھے چھوڑ کر پھر وہاں جائیں اور جب باب السلام سے جائیں نگاہوں کو جھکا لیں بزرگ تو کہتے ہیں وہ جو مسجد شریف کے جو وہ در و دیوار ہیں ان کو بھی زیادہ توجہ سے نا دیکھیں کہ ادھر ادھر دیکھنا یہ بھی بے عدبی ہے نگاہیں جھکا لیں کہ کس عظیم بارگاہ میں آ گیا ہوں میں اور میں اس لائق نہیں تھا کہ آ گیا ہوں اور نہائید شرمندگی اور ندامت سے لرزت قطموں کے ساتھ ہو سکے تو آنسو بہاتے ہوئے جائیں کہ جس کریم آقا نے اتنی محبت کی ہے میں میلہ کچیلہ گندہ مندہ آج ان کے در پر آ گیا ان کی تحریز پر آ گیا عدب سے سلام پیش کریں اور پھر گزر جائیں موقع ملے تو عرض کر دیں صلوق الشفاعت یا رسول اللہ حضور کرم فرمائیں گے تو یہاں پر اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی تعظیم بیان فرمائی ہے اور اس سے اگلی آیت میں اسی سے اگلی آیت یہ جو میں نے چند آیات بیان کی حجرات کی یہاں حکم ہے کچھ لوگ آئے اور حضور کے حجرے انور کے باہر آ کر اونچی آواز سے آوازیں دیں حضور کو یا محمد نام لے کر آوازیں دیں اب القاسم حضور کی کنیت ہے نا آوازیں دیں حضور کو نام لے لے کر پکارا اللہ نے کیا فرمایا دیکھیں جلال بھرا انداز ہے اے رسول مکرم بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر بے اقل ہیں میرے محبوب کی دہلیز پر آگئے تو آپ پکارتے کیوں ہیں اور اگر یہ لوگ سبر کرتے حتی کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کی حق میں بہت بہتر ہوتا اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے تو بزرگ فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں اگر موقع مل جائے قدمین شریفین پر بیٹھنے کا موقع مل جائے تو شور نہ مچاؤ نہائے تاجزی سے جھولی پھیلا کر بیٹھ جاؤ دھیمے لہجے میں درود و سلام پڑھتے رہو انہیں کچھ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب جانتے ہیں حضور اللہ اکبر یہاں پر یہ میں آگے آگیا ہوں سورت الحجرات میں اور سورت فتح پر زیادہ بات نہیں ہو سکی سورت حجرات میں اور بڑے اہم حکامات ہیں ایک حکم یہ ہے اے ایمان والو مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مزاک نہ اڑائے ہو سکتا ہے کہ وہ ان مزاک اڑانے والوں سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مزاک اڑائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں یعنی جس کو تم گھٹیا سمجھ کر اس کا مزاک اڑاتے ہیں مزاک نہ اڑاؤ کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے اچھا ہو بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں ہم گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کیاں وہ اچھے ہوتے ہیں نبی پاکہ علیہ السلام فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کی ظاہری حالت ایسی ہوتی کسی کے دروازے پہ ہیں تو لوگ دھکے دیکھ کر نکال دیں ان کو لیکن اللہ کی ہاں مقام ایسا ہوتا ہے کسی بات پر قسم اٹھا لنا کیا ایسے ہوگا تو اللہ ان کی قسم ٹوٹنے نہیں دیتا جو قسم اٹھائی وہ پورا کر دیتا ہے تو یہاں پر مردوں کو بھی حکم ہے عورتوں کو بھی حکم ہے کہ کسی کا مزاک نہ اڑائیں اور ایک دوسرے کو تانہ نہ دیں اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ یہ بہت غلط بات ہے تانہ دینا تانہ کی ڈیفنیشن آپ سمجھتے ہیں کیسے تانہ دینا ایسے انداز سے بات کرنا کہ اگلے کو تکلیف بھی پہنچائے اور اگر وہ اطراز کر دے تو ہم اپنا وہ ساتھ ہی بیان چینج کر لیں میرا یہ مطلب تو تھا ہی نہیں تم نے یہ سمجھ لیا اوہو کتنی بڑی بدگمانی کی تم نے میرے بارے میں پہلے اس کو زومانی لفظ کہہ دیا جب اس کو فیل ہوا تو پھر آگے سے پھر اس پر چڑھائی کہ تم نے میرے بارے میں بدگمانی کی میرا تو یہ مطلب ہی نہیں تھا تو تانو تشنی کے ہم بہت ماہر ہیں اللہ تعالی ہمیں اس سے بجائے فرمایا نہ تانہ دو اور نہ کسی کو برے لقب سے یاد کرو اور پھر اس سے اگلی آیت میں فرمایا اے ایمان والو بہت سے گمانوں سے بجو بے شک باز گمان گناہ ہیں کسی کے مطالق خود اپنی رائے سے ہی سوچ لینا کہ اس کا مطلب پھر یہی ہوگا اچھائی کے بارے میں آپ اچھا گمان کر سکتے ہیں لیکن برا گمان کسی کے بارے میں نہیں کرنا چاہیے جب تک کنفرم آپ کو دلیل نہ مل جائے تو کسی کے بارے میں برا گمان کرنا جائز نہیں ہے اور پھر فرمایا وَلَا تَجَسُسُ کسی کے مطالق تجسس نہ کرو جاسوسی نہ کرو ایسے کسی کی ٹو میں نہ لگے رہو کسی کا عیب نہ تلاش کرتے رہو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو اور پھر اس سے آگر شادہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے زیادہ عزت والا کون ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے آج ہمارے ہاں عزت کے میار مختلف ہیں لیکن اللہ کے ہاں عزت اسی کی ہے جو زیادہ متقی زیادہ پرہیزگار ہے اللہ ہمیں تقوی کا نور عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے وآخر دعوائے ان الحمدللہ رب اللہ رہی